پورے سے سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے پورے کی سیرم انسٹیٹیوٹ نے اپنی کورنا ویکسین کے ایمجنسی ٹرائل کے لیے بھارت سرکار سے اجازت مانگی ہے پورے دیش کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ سیرم انسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ ویکسین 90 فیصد سے زیادہ افیکٹیو ہے اور اس کے ٹرائل ریزلٹ بھی بہت شاندار رہے ہیں پی ایم موڈی نے آگرہ سے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد کورنا کی ویکسین آنے والی ہے تو کیا سیرم انسٹیٹیوٹ دیش کو سنجیونی دینے جا رہا ہے دیکھئے ویکسین سے جڑی یہ سپیشل رپورٹ کورنا کے ٹھیکہ کا انتجار ہے اور پچھلے دنوں میں جب بیجیانی کو اسے ملا تو اب کوئی زیادہ دیر ہوگی ایسا نہیں لگتا ہے 2020 جس سال کو انسانوں کا کال مان لیا گیا جس بیماری کو ہم انسانوں کے بھوشیہ کا پھل سٹوپ مان لیا گیا ممکن ہے کہ اسی 2020 میں کال پنچو کی مہماری کا کال ڈھونڈ لیا جائے SII یعنی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے کوبی شیرڈ نام کی کورونا ویکسین کے امرجنسی استعمال کے لیے بھارت سرکار سے اجازت مانگی ہے اسی کے ساتھ سیرم انسٹیٹوٹ دیش کا ایسا پہلا سنسطان بن گیا ہے جسے ڈرگز کنٹرولر جنرلس آف انڈیا یعنی بھارتی اوشتی مہا نینترک کے پاس کورونا ویکسین کے اپاد کالین استعمال کی عرجی لگائی ہے تو کیا کورونا وائرس کی وجہ سے ہو رہی موتوں کا سلسلہ اب تھمنے والا ہے کیا اس دیش سے اب کورونا وائرس کا خاتمہ ہونے والا ہے آخر کیا ہے سیرم انسٹیٹوٹ کا وہ جادوی فارمولا جس کی کامیابی کی دعائیں پورا دیش کر رہا ہے سیرم انسٹیٹوٹ میں کورونا ویکسین کی خوش کی لاسٹ سٹیج پر ریسرچ ہو رہی تھی کلینیکل پرکشن میں جو نتیجے آئے وہ ویگیانکوں کے لیے بے حد اتصاہ چنک تھے یہی وجہ ہے کہ سیرم ویکسین کے امرجنسی یوج کے لیے آگے آیا کوویڈ شیل لکشن والے مریضوں اور کورونا کے گمبیر مریضوں میں بے حد کارگر بتائی جا رہی ہے اس کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے خاص کر جو گمبیر جن میں ہیں معاملہ ان میں نیکس چینج اوبر کریں وہ یہاں پر ہے اس ویکسین نے بزرگوں میں بھی زبردست پرتیرودک شمتہ وکسد کی ہے یہ گول ہمارے پاس انفرمیشن ہے نیکس چینج اوبر کریں وہ یہ دکھائیں ایسٹرزینکا کو انگلینڈ میں امرجنسی اپروول ملتے ہی بھارت میں ہی اس کے لیے آویدن کرے گا یہاں آپ کے جاننے کے لیے سب سے جروری بات یہ ہے کہ جب مریض کی جان جانے کے جوکھم پر اس کی جان بچانے کا چانس بھاری لگتا ہے تب ہی کسی ویکسین کے امرجنسی استعمال کو منجوری دی جاتی ہے پانچ دسمبر کو مشہور ایمریکی دوا کمپنی فائزر نے بھی بھارت سرکار سے اپنی ویکسین کے اپاک کالین پریوک کے لیے ازازت مانگی تھی فائزر کی ویکسین کو انگلینڈ اور وہرین میں منجوری مل چکی ہے سیرم انسیٹیوٹ کے مطابق ان کی کوبی شیلڈ ویکسین وائرس کے خلاب جنگ میں 90 فیصدی تک کارگر ہے سیرم کے اوکس فورڈ کی ایسرا جینیکہ سے 10 کروڑ ڈوز کی ٹیل بھی کر لی ہے کوبی شیلڈ کے امرجنسی یوز کے لیے اپلائی کرنے کے بعد سیرم انسیٹیوٹ کے سی ای او ادار پونہ بالا نے ایک ٹوچ کیا اس ٹوچ میں پونہ بالا نے پی اے موڈی سے ملے سپورٹ کے لیے ان کا شکریہ دھا کیا اس وقت سیرم انسیٹیوٹ اور فائزر کی کرونا ویکسین کے علاوہ دنیا کی نظر تین باقی ویکسین پر بھی ہے روس کی سپوتنک آئی سی ای 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 آر اور انسیٹیوٹ آف بائیلوجی کی کوویکسین اور ایمریکی کمپنی مارڈنا کی ویکسین اور اب فائزر باڈرنا اور اوکسپورڈ اور سپوتنک پر پوری نظر ٹکی ہوئی ہے بھارت میں مجھے لگتا ہے کہ جنوری تک جو ہے کچھ حد تک آ جانی چاہیے اور پہلی بومی کا مجھے لگتا ہے ہیل فورکرز سیکیورٹی فورسز اور ڈاکٹرز کی رہے گی ان کو یہ کھوراک ملے گی اور پھر ہو سکتا ہے مارچ سک کومن لوگوں تک بھی پہنچ جائے ویسے سواستے ویغاق کے آنکڑوں کے مطابق ہندوستان کرونا سے بہت مجبوطی کے ساتھ لڑ رہا ہے مہاماری کے خلاف رکھپری ریٹ 94 پیسدی سے اوپر پہنچ گیا ہے اور اس سے بھی راحت کی بات یہ ہے کہ کورونا سنکرمنٹ کے 80 فیصدی نئے ماملے دیش کے 10 راجیوں سے آ رہے ہیں باقی راجیوں میں کورونا کی رفتار پریشان کرنے والی نہیں ہے فائزر اور سیرم کو اپنی اپنی ویکسین پر پورا وشواس ہے کورونا کے مریجوں کے لیے یہ ویکسین سنجیبنی ہے سرکار کی منجوری ملنے کے بعد اس سنجیبنی کے چمتکار سے ساکشاتکار کرنے کے لیے دیش تیار ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بر پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر